ہم حل کرنے والے ہیں کلاس ایٹھ کا اردو پیپر دوزار تیس کا سیریز کی بھی رہے گی جیسے آپ کو پتا ہے وقت ڈائیگنٹے اور نمبرہ چالیس تھے پہلے حصہ اول کی طرف ہم چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو اقتباس پڑھنا تھا اور پھر اقتباس کو پڑھ کے آپ کو سوالت کے جواب یہاں پہ لکھنے تھے تو یہاں سے ہمارا اقتباس سٹارٹ ہوتا ہے چلے پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو حساب لگانی کا کام کرتے ہیں اس کے چند سال پہلے کسی کی تصور میں بھی نہ تھے آج بڑے بڑے ہوای جہاز کمپیوٹر سے اڑائی جاتے ہیں انسان چاند پر کمپیوٹر سے ہی پہنچا ریڈیو ٹیلیویجن ریل گار یا چھاف خانے موبائل فون اور اقبارات کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہ لی جاتی ہے انیس سو انیس سی میں پہلا الیکٹرونک بنا دوسری عالمگیت جنگ کے بعد سائنیزدانوں نے کمپیوٹر کی جدید کاری پر بہت توجہ دی اس کے بعد جو ہ ہماری سوالت یہاں پہ تھے تو پہلا سوال تھا یہاں پہ تو پہلا جو ہمارا سوال ہے یہاں پہ آپ کی کتاب میں شامل سبق کمپیوٹر کا عنوان کیا ہے تو آپ کو اس کا عنوان پتا ہونا چاہیے اس کا عنوان تھا کمپیوٹر کا انتقائی سفر اس کے بعد دوسرا کوئچن جو ہے کمپیوٹر اصل میں کیا ہے تو بالکل آسان ہے کمپیوٹر اصل میں ایک مشین ہے تیسرا کوئچن جو ہمارا ہے پہلا الیکٹرونک کمپیوٹر کب بنا تو یہاں پہ آپ کو اس کا جواب ملے گا انیس س انیس میں یہاں پہ دیا گیا ہے پہلا الیکٹرونک کمپیٹر بنا اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے ہمارا سائنز دانی کمپیٹر کی جدید کاری پر کافتہ وجودی اس کا جوابی یہاں پر ہے دوسری عالم گر جنگ کے بعد اس کے بعد پانچوہ جو کوسچن ہمارا تھا آج کل کمپیٹر سے کیا کام لے جاتے ہیں دو بتا آپ کو دو کام بتائیں تھی تو یہاں پہ دو دو چار کا جیسے ریل گاڈیاں موبائل فون اکبارات تو ان جگہوں پہ آپ لکھ سکتے تھے کمپیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا ہمارا اقتباس تھا سوال نمبر دو جو تھا ہمارا یہاں پہ دیکھیں تو یہ گیر تدریسی گیر درس اقتباس تھا اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں بھی کچھ اور سوالت کا جواب لکھنا تھا یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں غالب اپنے دوستوں کو خاتیوں لکھتے ہیں میرا مکان ڈاگر کے قریب ہو ڈاکمنچ میرا دوست ناورف لکھنے کی حاجت محلے کی حاجت بے وسوس خط بیج دیا کی جو اور جواب لیا کیجئے یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحت مرگوب ہے اس وقت تک مہمان ہوں دیکھوں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو تار بیجھوں تو مسکن کا پتہ کیا لکھوں بہرحال سکندر آباد بیجتا ہوں خدا کری پہنچ جائے تمہارا دیوان بطری کے پارسل میری پاس آیا میں نے ہر کاریک کو راجہ امید سنگھ بہادر کے گھر کا پتہ بتا کر وہاں بجوا گالب کا دوست کس شہر میں رہتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سکندر آباد کا نامہ ہے تو سکندر آباد یہاں پہ پہلا کوئچن کا انصر رہے گا دوسرا ہے دیوان کس کے گھر بیجا گئے دیوان راجہ امید سنگھ بہادر کے گھر تو اس کا جواب یہ رہ گا تیسرا جو سوال ہے گالب کی صحت کیا ہے تو گالب کی صحت مرگوب ہے یہاں پہ اس کے بعد چوتھا کوئچن ڈاپ منش کا دوست ہے کس کا دوست ہے اس کے بعد پانچوہ کوئچن گالب کہتا کہ میں یہاں ہوں تو کیا ہوں مہمان یہاں پہ دکھایا گیا ہے اس کے بعد ہم تیسری کوئچن کی طرف چلتے ہیں نظم کے اس بند کو گھر سے پڑے اور بعد میں سوالات کے جواب لکھیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ بند دے گئے ہیں ایک نظم کے ہمیں پڑنا اور پھر سوالات کے جواب یہاں پہ ہمیں ان کا جواب دینا ہے کوئی بھی گر خودی والی کے دے جلتے ہیں عید بھی دیتی ہے سینوں میں اجالی کیا کیا رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا ہے چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا تو یہاں پہ پہ پہلا جو ہمارا سوال ہے یہ بند آپ کی کتاب میں کس نظم سے لیا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس نظم کا نام ہے ہماری تاریخ تو اس کا جواب رہے گا ہماری تاریخ اس کے بعد دوسرا سوال ہے یہ نظم کس کی تحریر ہے آپ پتہ ہونا چاہے اس جواب ہے جان سار اکتر یہ نظم جو جان سار اکتر نے لکھی ہے دوسرا جو سوال ہے بند میں تین تہواروں کا ذکر آئے ان کے نام لکھو تین تہواروں کے نام جیسے آپ کو پتہ ہے دیوالی کا ہے عید ہے اور یہاں پہ ہولی ہے یہ تین تہواروں کا نام یہاں پہ آپ لکھ سکتے تھے اس کے بعد چوتھا ہے سینوں میں اجالی کون بردیتی ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں عید عید سینوں میں اجالی کیا کیا تو یہاں پہ سینوں میں اجالی عید بردیتی ہے اس کے بعد پانچوں جو کوششن تھا گھروں میں کس کے دیئے جلتے ہیں تو کس کے دیئے جلتے ہیں وہ بھی انشاءور میں دیوالی کے دیئے جلتے ہیں یہ کوششن کا انصر یہاں پہ ہے اس کے بعد ہم دوم کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے اسے ایک موضوع پر اسی سیساو الفاظ پر مشتمل پیرگراف لکھیں تو دومے سے ایک کرنا تھا یا تو یہ یا تو یہ تو پہلا کیا تھا مارد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے آپ کی کیا راہ ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا تھا کہ جو ایک عورت ہوتی ہے اس کے تعلیم ایک لڑکی کے تعلیم اس کے فیور میں آپ کو لکھنا تھا کہ حقیقتا جب ہم ایک لڑکی کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو پھر اپنے خاندان میں جو بھی ان کو ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنے پڑھانے میں محضرت کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا بھی ہے کہ ایک بچے کی جو پہلی درزگاہ ہوتے ہیں پہلا سکول جو تھے وہ اس کی ماں ہوتی ہے اور وہ ایک لڑکی ہوتی ہے تو اس کے اردگرد آپ کو اپنے جو خیالات تھے وہ لکھنے تھے تو اس حق میں لکھنا تھا تو یہ آپ کا پرگرام بن جاتا تھا اسی سے ساو الفاظ تک اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ نہیں یاد ہے تو دوسرا آپ لکھ سکتے تھے آپ کے پڑوس میں جو جنگل ہے اس کا یہاں تعرف کرائیں اس کے کچھ فائدے بھی بتائیں تو ہمارے جنگل جو ہے اگر آپ نے وہ چپٹر پڑھا بھی ہوگا کبھی کسی یا اس کے بارے میں مضمون کبھی پڑھا بھی ہوگا تو وہ آپ لکھ سکتے تھے اگر آپ کے ہمسائیگی میں کہیں پہ تھا تو وہ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے کہ جنگل سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں اور جنگل کیوں کر ضروری ہمارے لئے اس کے بعد جو سوال نمبر پانچ آپ نے سکول کے سربراہ کے نام ڈسچار سٹکیٹ عجرہ کرنے کی دورخواستے لکھیں تو آپ کو اپنے جو سکول کے ایڈ ماسٹر ہیں لکھنی تھی کہ ہمیں سکول ڈسچار سٹکیٹ جو کہ آپ کو آپ پاس ہو چکے ہیں اگلی کلاس میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے اس کے لئے جو ڈسچار سٹکیٹ ہوتی ہے وہ لینی ہے تو اس کے لئے دورخواست لکھنی تھی وہ یہ بھی بالکل آسان تھا یا یہاں پہ آیا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھو جو اس میں پڑھنے کی اہمیت واضح کریں تو آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھنا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کہنا تھا کہ تعلیم کیوں کر ضروری ہے اس کو اپنی تعلیم پر زور اور اہمیت اس کی واضح کرنے تھی اس کے بعد جو سوال نمبر چھے ہدایت کی مطابق عمل کریں تو یہاں پہ دیکھیں اب ہمارا کوسچن کیا ہے یہ خط ادنان نے لکھا تو اس جملے میں فائل کیا ہے تو فائل کیا ہے تو آپ کو پتا ہے ادنان وہی کام کرنے والا ہے دوسرا ہے شیر باغ رہا ہے اس جملے میں شیر کیا ہے شیر آپ کو پتا ہے شیر یہاں پہ یہ بھی فائل ہے شیر یہاں پہ فائل ہے اس کے بعد دیکھیں تیسرا ہے امجد بہت ڈھرپوک ہے ڈھرپوک آپ کو پتا ہے جملے میں ڈھرپوک پھیل ہے یا سفت تو یہ صفت ہے سفت اس کا انصر رہے گا چوتھا کوچن تھا محاورہ فولے نہ سمانا اپنے جملے میں استعمال کرو تو آپ کو پتا ہے فولے نہ سمانا بہت کچھ ہونا آپ اس کو ایسے بھی یوز کرتے ہیں کہ اپنے امدہانت میں خود کو آول دیکھ کر میں فولے نہ سمان سکا یہ بھی ایک سنٹنس بن سکتا تھا اس کا اس کے بعد پہنچوا جو سوال تھا لفظ ترقاریاں اور وطن کی املہ دوست کریا آپ دیکھیں اس کی املہ غلط ہے ترقاریاں میں کہاں خوف لگایا جبکہ کیف ہونا چاہیے تھا اور وطن میں تیہ لگایا جبکہ توائی ہونا چاہیے تھا تو یہ درست کرنی تھی اس کی املہ اس کے بعد چھتا جو کوئشن ہے لفظ درزن کا مذکر کیا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ درزی ہے حصہ سوم اس کے بعد ہم چلیں گے سوالات کے آپ کو جواب لکھنی تھی لیکن صرف پانچ کی پانچ کی آپ کو جوابات لکھنی تھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں آپ کو پتا ہے محلوتی آلودگی سے یہ کوئشن لیا ہے تو وہاں پر تین طرح کی آلودگی کا ذکر ہوئی جو کہ پانی کی آلودگی ہوا کی آلودگی جو زور شور ہماری کانوں تک پہنچتا ہے وہ آلودگی اس کا ذکر ہے اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے نازم میں لڑکی نے کیا خواہش ظاہر کی ہے آپ کو پتا ہے نازم میں جو لڑکی ہے وہ اس خواہش کو ظاہر کرتے کہ وہ جگہ جائے جہاں پر کلیا ہوں جہاں پر کوکو ہو کوئل کی جہاں پر نتنا یہ خوشبو ہو تو وغیرہ وغیرہ یہ کچھ لڑکی نے ظاہر کیا ہے اپنی خواہش میں اس کے بعد جو نیکسٹ کوئچن ہے گوتم بود یوگی اور سنیہ سی کیوں بنیا آپ کو پتا ہے اس نے دنیا میں پہلے وہ راجہ تھا لیکن اپنے زندگی کو کیوں اس نے یوگی اور سنیہ سی بنا دیا کیونکہ اس کو لگا کہ ہر چیز فانی ہے ہر چیز جو یہ یہ دائمی مسرت نہیں ہے یہ فنا ہونے بلچہ وہ ایک حقیقی اور دائمی مسرت کی تلاش میں یوگی بنی اس نے اپنی عزواج زندگی کو چھوڑ کر اس دائمی مسرت کو ڈونڈنے کے کوشش میں وہ ایک یوگی اور سنیہ سی بنا تو یہ آپ کو پتا ہے یہ اس کا جواب رہے گا ہماری تاریخ یہاں پہ دیکھیں ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا یہ ہماری تاریخ جو نظم آپ کے کتاب میں ہے تو آپ کو پتایا یہاں پہ اس کا جواب جو رہے گا ایک سوچی سامجی سیاست کے طور پر وہاں پہ تحمد کا لفظ ہے اور سیاست کا لفظ ہے اور فرنگی کا لفظ ہے تو فرنگی جو تھے وہ ایک سوچی سامجی چارلز کے تحت ایک سیاست کے تحت ہماری تاریخ کو نے بدل دیا جو تاریخ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو اپنی نظر میں پڑا بھی ہوگا کہ ہم وہاں پہ مذہب و ملت کا کوئی یہاں پہ بیدباب نہ تھا لیکن اس کو ایک سیاست کے ذریعے ہماری تاریخ کو بدل کر آپس میں دشمنی کرائی گئی اس کے بعد جو تھا جو اس کے نیکسٹ سوال جو ہے اس کے بعد وادی کشمیر میں زافران کی کاشت کہا ہوتی ہے تو یہ بھی بہت آسان تھا یہ اس کا جواب پانپور رہے گا اس کے بعد دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے تو یہ میرا وطن جو ہے اس کا جواب بھی میرا وطن ہے کیونکہ وہاں پہ کہا گیا ہے دلکش چمن میرا وطن میرا وطن اور جو لاسٹ والا سوال ہے یہاں پہ جامبو لوچن کیسا راجہ تھا تو وہاں پہ کہا گیا ہے جامبو لوچن جو تھا وہ ایک سکھی اور فیاض راجہ تھا تو دوستو یہ تھا آپ کا اردو کا پیپر کلاس ایٹھ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں دوست کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں